اسلام ویکم سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے پولر ایکسپلورر کی ٹھیک ہے جس میں ہم پڑھ رہے تھے امنٹسن کے بارے میں جنہیں ایکسپلورر بننے کا بہت ہی شوق تھا اور انہیں اپنی والدہ کی دیس کے بعد جہاں یونیورسٹی چھوڑ کے وہ پولر ایکسپلورر کی طور پر کام کرنے لگے تھے تو چپٹر کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں چپٹر نمبر 3 چلتے ہیں جہاں سے ریڈنگ ہم نے سٹارٹ کر رہے ہیں اوکے تو سٹارٹ کرنا ہے ہم نے پیش نمبر 29 سے امنٹسن's skills and preservation made him the first person to be able to claim that he had been to both worlds ٹھیک ہے امنٹسن کی مہارتہ اور ان کی ثابت قدمی نے انہیں یہ دعویٰ کرنے کی اہلیت رکھنے والا پہلا شخص بنایا کہ وہ دونوں کا سبیان پر قدم رکھ چکے ہیں he said that his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment ٹھیک ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی کامیابیاں درست تیاری کرنے اور درست سامان مہیا کرنے کی وضولت ہوئی he said victory awaits him who has everything in order وہ کیا کہتا ہے انہوں نے کیا کہا فتح اس کی منتظر ہے جس نے ہر چیز کا درست بندوست کر رکھا ہے ٹھیک ہے جس نے اس کے لیے کامیابی تیار ہے جس نے خود بھی کچھ تیاری کی ہوئی ہے امنٹسن نے کیا کیا ہے اپنی تجربات کے بارے میں اپنی خود لکھی ہوئی اٹو بیوگرافی میں لکھا ہے کہ میری زندگی ایک تلاشکار کے توت دیکھ لیتے ہی اٹو بیوگرافی one day two of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed there is a caribou he pointed to a small black object just on the skyline of one of the encircling hill ایک روز لڑکوں میں سے دو اور میں ارشے پر کھڑے تھے جب ان میں سے ایک نبی ساختہ کہا وہ رہا ایک اتبی حرم اس نے اردگیس پھیلی ہوئی پہاریوں میں سے ایک افت پر نظر دھڑائی اور ایک چھوٹی بلیک چیز کی طرف اشارہ کیا the other man who had the best vision of the three looks steadfastly at the black object for a moment and then turned to his companion and said that caribou walks on the ledge ان میں سے دوسرے نے کیا کیا جس کی نظر تینوں میں سب سے زیادہ بہتتی ایک لمحے تک مسلسل افتالی چیز کو گھوٹا رہا پھر اپنے ساتھی کی طرف مڑا اور بولا یہ قطبی حرم دو ٹانگوں پہ چلتا ہے sure enough close scrutiny confirmed his quick preparation sorry quick perception that this was not a caribou but an eskimo بات یہی تھی قریب سے دیکھنے پر اس کی تیز رفتار ادراک کی تصدیق ہو گئی کہ یہ قطبی حرم نہ تھا بلکہ ایک eskimo کا بازین داتا تھی کہ some other two legs caribou joined the first until five figures were outlined against the sky مزید چند دو ٹانگوں والے قطبی حرم پہلے کے ساتھ شامل ہو گئے اور آسمان کے پسے منظر میں پانچ figure نظر آنے لگے then they advanced to ward us in a body پھر وہ ایک ساتھ ہماری طرف بڑھے I sent the two guard for their rifles and then the three of us advanced to meet them میں نے دونوں لڑکوں کو ان کی رائفنے لانے بھیج دیا اور پھر ہم تینوں ان سے ملنے کے لیے آگے بڑھے I was in the lead and behind me came my little army of two as the eskimo snared as we could see they were all armed with bows and arrows ٹھیک ہے میں آگے آگے تھا اور میرے پیچھے دو افراد پر مشتمل میری فوج تھی جب eskimo نظریق آئے تو ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ کمانوں اور تیروں سے مسلح ہے یعنی کمانوں اور تیروں کے ساتھ ہیں this began to look like artically situation صورتحال نازک معلوم ہونے لگی we had no way of knowing whether their intentions were friendly or hostile ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان کے ارادے دوستانہ ہیں یا ماندانہ certainly there were cupid for what وہ یقینا جنگ کے لیے مسلح تھے ٹھیک ہے جنگ کے لیے آئے تھے however there was nothing to do but meet them face to face ٹھیک ہے انہیں face to face ملنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا the two parties proceeded to within about 15 passes and then helped i then turned to my army and instructed them ostentatiously to throw their rifles on the ground دونا ٹول گیاں ایک دوسرے سے قریب پندرہ قدموں کے فاصلے پر پہنچی اور پھر دکھ گئی پھر میں اپنی فوج کے طرف موڑا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ دکھاوے کے طور پر اپنی رائیفل زمین پر پھینک دیں ٹھیک ہے پھر میں اسکیموں کی طرف موڑا their leader seeing this specific move imitated it by turning to his followers and uttering a command یہ پور امر حرکت دیکھ کر ان کا قائد نکالی کرتے ہو یعنی نکل کرتے ہوئے اپنے پیروں کی طرف موڑا اور انہیں حکم دیا they obeyed by throwing their balls and arrows on the ground یعنی اپنی کمانے اور تیز زمین پر پھینک دینے کا مظاہرہ کرنا چاہیے i was unarmed and advanced toward them the schemos leader also came out alone ٹھیک ہے کہ میں غیر مسئلہ ان کی طرف بڑھا یعنی میں اکیلا ہی ان کی طرف بڑھا اور اس طرح schemos guide بھی اکیلا ہی آگی آیا اس کی موقعی جو تھا وہ اس کی نکل کر رہا تھا کہ وہ اس کی طرح کر رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح شو کر رہا تھا it is remarkable how accurately two men can communicate what do speak a word of a common language and whose whole experience of life seems utterly separated from each other اب کیا بات کری جاری ہے کہ نہایت عجیب بات ہے کہ کیسے وہ دو آدمی بات کریں گے جنہوں نے کبھی ایک دوسرے سے ایک زبان میں بات نہیں گی کبھی ایک دوسرے سے پوری طرح الگ کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ کیسے ایک دوسرے سے بات کریں گے جو نہ جانتے ہیں نہ ایک دوسرے کی language جانتے ہیں ایکسپریشن او فیکٹ نورز اینڈ شیخز اف دا ہیڈ گیسٹرز اینڈ تونز اف ڈا وائز کنویر مینی ویڈ اسٹونشنگ اکویچی ٹھیک ہے کیا ہوا پھر تہرے کے تاثرات ٹھیک ہے سر کو ہلا دینا نفی میں آواز کا لب و لہجہ ٹھیک ہے مفہوم کی احران کند رسکی کے ساتھ مہچاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اب انہوں نے اشاروں میں باتیں کی ٹھیک ہے جتنی بھی کی اور اس نے کیا کہہ رہا ہے کہ میں جلد ہی اسکیمو کے قائد کو قائل کر لیا اور میں اس کا دوست بننا چاہتا ہوں اس نے یہ جان لیا کہ یہ میرا دوست بننے کے ارادے سے آیا ہے اور اس نے میری خواہش کا مصبت میں جواب دیا یعنی وہ بھی دوست بننا چاہتا تھا ٹھیک ہے جلد ہی ہم سب دوستی میں بدل گئے اور میں نے انہیں اپنے جہاز پر آنے کی دعوت دی اب یہ ان کے بائیو گرافیٹی جو انہوں نے لکھی اپنے بارے میں اپنے فجاربات کے بارے میں In June 1928 Age of 55 Amundsen was traveling in a plan on a rescue mission when it disappeared ٹھیک ہے جون 1928 میں بچپن سال کی عمر میں Amundsen کسی کو بچانے کے mission پر ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا ٹھیک ہے اور وہ جہاز غائب ہو گئے Amundsen and the rest of the few were never seen again نا تو Amundsen اور نا ہی اس جہاز میں باقی عملہ پھر کبھی دوبارہ نظر آیا ٹھیک ہے Next ہے ہمارے پاس جو دیا گیا ہے The North Pole and the South Pole ٹھیک ہے پہلے North Pole کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر South Pole کے North Pole کہیں گے کتب شمالی اور South Pole کہیں گے کتب جنوبی No land mass mainly ice and snow خوشکی کا کوئی ٹکڑا نہیں زیادہ تر جمی ہوئی برف اور گرنے والی برف ہے پولر بیئر سیل وارلیسز and natives to North Pole کتب ریچ سیل وارلیسز کتب شمالی کے مقامی ہیں In the middle of the architect ocean which is a mass of shifting sea i بہرہ منجمت شمالی کی ویس میں جو کہ حرکت پذیر سمندری برف کا ایک تودہ ہے The ice cap is shrinking due to climate change موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے برفانی کتب سکڑ رہا ہے ٹھیک ہے شرنگ کہتے ہیں سکڑنے کو No sun lies from September to March ٹھیک ہے سپنمبر سے مارچ تک صورت کی روشنی نہیں ہوتی The sun rises in March and sets in September سورج مارچ میں تلو ہوتا ہے اور ستمبر میں غروب ہوتا ہے Sils have been spotted at the North Pole and the polar bears and arctic foxes are sometimes seen nearby ٹھیک ہے کتب شمالی میں سیل دیکھے گئے ہیں اور بعض اوقات کتبی ریچ اور منجمی شمالی کی لومریاں نزدیک ہی نظر آئی ہیں warmer than the South Pole but still very cool کتب جنوبی سے زیادہ گرم لیکن پھر بھی بہت زیادہ سلد ہے ٹھیک ہے یعنی کتب جنوبی سے گرم ہے لیکن پھر بھی سلد ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتب جنوبی بہت زیادہ ہے alert in the ڈھیکی کتولک ریجن لینوورٹ کینیڈا is the nearest inhabitant land it is 8.17 کم away کینیڈا کے علاقے نوٹاوت میں واقعہ خطا کے کچھ تعلق کا حصہ alert نزدیک ترین آباد علاقہ ہے ٹھیک ہے یہ 817 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اب کتب شمالی کے بارے میں نیکس ہمارے کے پاس کتب جنوبی کے بارے میں ہے on the continent of Antarctica 1300 km from the sea سمندر سے 1300 کلومیٹر دور انٹارکٹا کے براعظم پر واقع ہے the land is covered in ice and snow 2700 میٹر thick ٹھیک ہے زمین برف سے دھکی ہویا اور برفانی تیر 2700 میٹر مورتی ہے یعنی یہاں پہ بہت زیادہ برسک بہت زیادہ سردی ہے no sunlight from march to september the sun stays on the horizon from september to march colder than the north pole ٹھیک ہے وہی بات دیکھیں کہ north pole سے زیادہ cool ہے scientists live all year round in the USA emergency squat ice station سائنستان سارہ سال US emergency squat ice station میں موجود رہتے ہیں وہی کی بات ہو دیئے lichen and moss can be found in some parts during summer ٹھیک ہے گرما کے دوران بعض علاقوں میں lichen اور sky مل سکتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ north pole اور south pole کی بارے میں ہمیں بتایا جا رہا تھا اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے آپ لوگوں نے یاد یہ رکھنا ہے مائن میں یہ رکھنا ہے کہ امنسن میں کیا کام کیے تھے ٹھیک ہے امنسن نے اپنی بائیوگرافی میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہے وہ کیس طرح سے ایکسپلورر بننا چاہتا تھا اپنی ماں کی ویش کو پورا کرتے ہوئے لیکن پھر انہوں نے یونیورسٹی کو چھوڑ کے وہ اس کام کی طرف آگے کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ انٹلیکٹریز تھے ایکسپلورر بننے میں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے مائن میں رکھنا ہے تاکہ ہم اس کی ایکسرسائز کو کر سکیں اس کے لئے یہ نورٹھ پور اور ساؤٹھ پور پہ اپنی زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے موسیقی